بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین دین اسلام کے سارے احکامات مختلف امور سے مطالق بڑھے پڑھے ہیں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبہ سے مطالق مسائل موجود نہ فتاوہ کی کتابیں بڑی بڑی جندیں فتاوہ کے موجود ہیں فتاوہ عالمگیری کہیے فتاوہ دارلون ڈیوبند کہیے وغیرہ وغیرہ مسائل کی بھی کتابیں موجود ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حریف اکلا اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں عربی میں بھی موجود ہیں فارسی میں بھی موجود ہیں مختلف زبانوں میں موجود ہیں ضرور اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے مسائل کو جانیں کو سمجھیں دیکھا دیکھی سنا سنی عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ہمارے میں میداری ہے کہ ہم اپنے دین کو جانیں ہمارے دین کے مسائل کو سمجھیں چاہے معامل اچھے چاہے وہ مسائل وزو سے متعادل ہوں تیمم سے متعادل ہوں غسل سے متعادل ہوں طہارت سے متعادل ہوں وزو سے متعادل ہوں نماز سے متعادل ہوں زکاة سے متعادل ہوں روزے سے متعادل ہوں اعتقاہ سے متعادل ہوں یا قربانی سے متعادل ہوں یا عمرے سے متعادل ہوں یا حج سے متعدد ہو یا وراثت سے متعدد ہو یا نکاح سے متعدد ہو یا طرح سے متعدد ہو سارے مسائل کو ہم پڑھیں اپنی زندگی کا کچھ وقت ہم نکالیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ملازمت کرنے والوں کے پاس کافی وقت ہے صبح نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک جوٹی ہوتی ہے اس کے بعد گھر آتے ہیں سیریلوں میں، ٹیم بی میں، اخبارات دیکھنے میں مصروف بجاتے ہیں انہی مصروفیات میں ہمارا ایک وقت ہم رکھیں کتابیں آج کتب خانوں میں موجود ہیں اسلامی کتب خانیں بھی موجود ہیں ہر شہر کے اندر موجود ہیں ماشا اللہ اسلامی مسائل اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیں مسائل کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور یہ مسائل اپنے خربانوں کو بتائیں مسائل کے نہ بتانے کے رتیدے میں آج لوگ غلط طریقے پر عمل کر رہے ہیں زندگی کے صحیح رخ کی طرف نہیں آ پر رہے ہیں اور الحمدللہ مجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات شعور اسلامی شعور پیدا ہوا ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے علماء کی قلدت تھی مختیان کرام کی قلدت تھی لیکن اب الحمدللہ بہت شعور اور کافی شعور آ چکا ہے علماء کرام ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری مساجد میں بستیاب ہیں ماشا اللہ مختیان کرام موجود ہیں جگے جگے ضرورت اس بات ہی کی ہے کہ ہم ان مسائل کو پڑھیں بھی اور معلوم بھی کریں لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن نکاح کے مسائل سے واقع نہیں ہیں ایک دوسری کیا حقوق کیا ہیں شریعت کیا کہتی ہے تجارت ہم کرتے ہیں لیکن تجارت کے مسائل سے نہ واقع ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کا ایڑل ہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ضروری اور بنیادی مسائل کو جانے اور اس پر عبر کریں اور شریعت کے مسائل کو جانے کے لئے ماشاء اللہ ہر جگہ بھی الحمدللہ دارالالفتار ہیں دارالالغضاء موجود ہیں صفابہ دلمان نے صفاہ شریعت ہیلپ لینٹ کے نام سے کی دارات مستقل کا قائم کیا ہے اور مختلف حیدرباد کی مساجد میں ان مفتیان کرام کے دروس بھی ہو رہے ہیں اور مرکزی دفتر صفابہ دلمان نے صفاہ شریعت ہیلپ لینٹ کے نام سے جو ادارات قائم ہیں اس میں دو مفتیان کرام موجود ہیں عصر کی نماز سے عشاء کی نماز تک آپ ان مفتیان کرام سے آپ مسائل دریافت کر سکتے ہیں پہنچ کر دفتر پہنچ کر اور اس کی علاوہ بھی وہ نمرات سے آپ مسائل دریافت کر سکتے ہیں جب بھی کسی مسئلہ سے متعلق آپ کو معلوم کرنا ہو سود سے متعلق ہو تجارہ سے متعلق ہو نگاہ سے متعلق ہو صدقے سے متعلق ہو زکاة سے متعلق ہو فدیہ سے متعلق ہو عربالی سے متعلق ہو سے متعدد ہو، حقوق سے متعدد ہو، وراست سے متعدد ہو، یہ سارے وسائل معلوم کر سکتے ہیں پہنچ کر بھی، آپ فون کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور صفابِ ترمان نے اس کا باقید احتمام کیا ہے، لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے، وسائل جاننا چاہیے اور ان نمبرات میں آپ ذر کے ذریعے آپ مفتیان اکرام کو اسے مسائل ذریعات کر سکتے ہیں ہمارے مولانا مفتین اکرم مفتین صاحب جن ان کا نمبر ہے 939-441-9824 اور جنام مولانا مفتی مجالز قاسمی صاحب ان کا فون نمبر ہے 939-441-9829 ان نمبرات پر آپ سوالات کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ موجود ہوں اثر کی نماز سے عشاء کی نماز تک کا وقت ہوتا ہے آپ پسائل ذریعات کریں اس طرح ہماری شریعت پر عمل کرنے کی سلسلے میں وہ تاہی نہ ہو اللہ تعالی ہم سب جو آخر جاوانا الی حمد الانبار ہے خشی جلسلی اللہ نمازلی اللہ مجھے خرسنی مجھے